اور مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ نے کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے ڈاکٹر سب ویری کوکلی بڑی بلیک پکچر پینٹ ہو رہی ہے ایکانومی کی مجھے نہیں پتا حکومت بینکراپٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہم لوگ بینکراپٹ ہو رہے ہیں جو عام آدمی ہیں دیکھیں مبشر آپ سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو اب پتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کو ملٹی ڈیمینشنل پروبلمز ہیں کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو برون ملک کرزے ہیں وہ اب ہمارے لیے سسٹینبل نہیں ہے ایٹس پوائنٹ ان ٹائم اور سال تقریباً بیس سے پچیس ارب ڈالر کے وہ کرزے واپس کرنے ہیں اور ہماری اس وقت کریڈٹ ریٹنگ اتنی گر چکی ہے کہ ہم ان کو ری فینینس نہیں کر سکتے جو بھی کرزہ بیو ہوتا ہے اس کو ہمیں یہاں تو رول آور کرانا ہے یا اس کو ری فینینس کرانا ہے اور ہماری جو کریڈیبلیٹی ہے اس وقت کریڈٹرز کے ساتھ ہا وہ کیپٹل مارکٹس میں بانڈز اور سکوک کے جو ہیں بائیرز ان کے ساتھ یا ملٹائی لیٹرل انسٹیوشنز ہیں جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ اور یہاں پھر دوست ممالک سعودی ریبیا ہو یا چین ہو کسی کے ساتھ بھی ہماری کریڈیبلیٹی جو ہے وہ زیرو ہے اور یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارا رسک پریمیم میں جو انٹرنیشنلی ہمارا رسک پریمیم ہے ہمارے بانڈز کے اور سکوک پہ وہ سو فیصد سے اوپر ہے اور یہ انہونی قسم کی بات ہے کہ پاکستان جس کا رسک پریمیم تین پرسنٹ چار پرسنٹ ہوتا تھا وہ اس وقت سو پرسنٹ سے اوپر ہے اور پچھلے ایک سال سے یہ سو پرسنٹ سے اوپر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ خواہ وہ مفتہ اسمیل صاحب تھے یا ساگدار صاحب ہیں پچھلے ایک سال میں یہ ٹھیک نہیں کر سکے ہمارا کریڈیبلیٹی اور یہ دنیا ہمارے میں یقین نہیں رکھتی کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اوپر سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تمام اداریز جو ہیں اس وقت گتھم گتھا ہیں الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کرانا ہے وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں کرا سکتا فوج جس کا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا وہ کہتی ہے میں سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتی گورمنٹ جس کا کام ہے سپریم کورٹ اور کانسٹیوشن کے مطابق چلنا وہ کہتے ہیں کانسٹیوشن کے مطابق نہیں چل سکتی سپریم کورٹ کو کوئی مانتا نہیں ہے سو ان حالات میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کریڈی بلیٹی اب بہت نیچے چلے گئی ہے اور اس کے لیے بہت بڑے سٹیٹسمن چاہیں جو پاکستان کو پل بیک کر سکیں تو وہ ایمپورٹ کریں گے ہم کیونکہ پاکستان میں تو نہیں نظر آتے مجھے وہ سٹیٹسمن جی وہ ایمپورٹ کریں گے پھر ہم سٹیٹسمن کیونکہ یہاں پہ تو نہیں ہے بس پھر اللہ یافظ ہے پاکستان کا پھر اور کیا کیا جا سکتا ہے آئی تینک کہ اس میں جو نمبر وان پرائیٹی ہونی چاہیے وہ کریڈی بلیٹی ہے کریڈی بلیٹی آف تی سٹیٹ ریاست کی کریڈی بلیٹی سیاست کی کریڈی بلیٹی اور معیشت کی کریڈی بلیٹی یہ تینوں چیزوں کی کریڈی بلیٹی اس وقت زیرو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کوئی طریقہ کارنی ہے جی طریقہ کار ہے برکل آپ کو آئی ایم ایف بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں صاف صاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں نمبر دو آپ کو ایک جیسے آپ سپریم کورٹ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ سب ملکے بیٹھ کے آئی ایم ایف کا مجھے بتائیں ہم آئی ایم ایف کی کونسی بات ہے جو نہیں مان رہے دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات ہے وہ ان کا فینینشل پروڈیکشنز ہیں وہ جب پروڈیکٹ کرتے ہیں پاکستان کا جو فینینشل سیچویشن ہے اس میں ان کو فینینسنگ گیپ نظر آتا ہے تقریباً چھے ایراب دولر کا پاکستان نے وہ گیپ کو پورا کرنا ہے بسکلی اس سال تو ہم نے چائنہ کے کرزے دینے ہیں چائنہ رولوور نہیں کر رہا دس بیس سال کے لیے ہمیں is that a problem دیکھیں ہم نے کرزے جو ہیں تقریباً پنچتالیس سے پچاس ارب ڈالر تو ورلڈ بینک اور ملٹائی لیٹرلز کے دینے ہیں تیس ارب ڈالر چین کے دینے ہیں سو اور کوئی ساتھ آٹھ دس ڈالر جو ہیں وہ ہمارے بانڈز اور سکوکس ہیں سب سے خطرناک جو ہیں وہ آبیسلی بانڈز اور سکوکس ہوتے ہیں لیکن تینگ گوڑ کہ ان کا دوہزار چوبیس تک کوئی خاص ڈیو نہیں ہے صرف اس کا انٹریسٹ ہم اگر پی کرتے رہے ہیں تو وہ ٹھیک رہے گا چین کے کرزے جو ہیں چین کے بینکوں کے کرزے ہیں وہ ہمیں ان سے ابھی تک پوری طرح سے کلیریٹی نہیں ہی آئی کہ مارا چین کے ساتھ اس وقت کشیدگی ہے یا دوستی ہے یا کیا ہے کیونکہ چین کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نظر نہیں آرہی حالانکہ وہ ہمارا ڈیپوزٹس بھی دے رہے ہیں اور رول آور بھی کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام ہو نہیں رہا کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو ورلڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک اور یہ دوسرے ممالک نہیں آگے آئیں گے ساؤگی ریبیا یو اے کی پرائیم منسٹر تو کہتا ہے ہو گیا ہے لیکن ادھر سے کوئی جو آیا نہیں کہ واقعی ہو گیا اور واقعی وہ پیسہ آپ کا سٹیٹ بینک نے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو آپ کے خیال پرائیم منسٹر نے غلط بیانی کی عوام سے جی ملسی عباد شریف صاحب نے غلط بیانی کی عوام سے ایڈونٹ نوو کہ کیا کیا ہے کیونکہ اگر کوئی یہ ایڈیشنل پیسہ تھا تو ہمارے ریزروز کو اوپر جانا چاہئے تھا ابھی تک وہ ریزروز اوپر گئے نہیں ہیں سو آئی تینک کہ ساری چیزوں کو نیل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے